اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس کسی نے موت کے وقت تین مرتبہ لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم پڑھا کیا پڑھا لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم اور تین مرتبہ پڑھا الحمدللہ رب العالمین اور تین مرتبہ پڑھا تبارک اللذی بیدہ الملک یحی ویمیت تو وہ جنت میں داخل ہوگا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں موت کی یاد بہترین عمل ہے جس کو موت کی یاد خوفزدہ کرتی ہے اس کی قبر جنت کا باغ بنے گی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ سو رہے ہیں جب مر جائیں گے تو جاگ اٹھیں گے سبحان اللہ کیا خوبصورت بات ہے اس لئے خواب غفلت سے بیداری اس کی صلاح ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے روز ایک ہزار مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلات و سلام جس نے پڑھا وہ مرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ جنت میں ضرور دیکھے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جمعہ کے روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسرت سے درود و سلام بڑھا کریں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالی ملک الموت کو اپنے ولی کے پاس بھیجتا ہے اس کے ساتھ پانچ سو فرشتے ہوتے ہیں جو جنت کی خجبو اور کفن ساتھ لاتے ہیں ہر فرشتہ میت کے ہر عز پر ہاتھ رکھتا ہے ریشم کو اس کی تھوڑی کے نیچے بچھاتا ہے جنت کا دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور اس کا دل جنت کی رغبت کرتا ہے ملک الموت اس پر ماں سے زیادہ مہربان ہوتا ہے کیونکہ یہ خدا کا محبوب بندہ ہے اس کی روح اس طرح نکالی جاتی ہے جس طرح آٹے سے بال فرشتے کہتے ہیں سلام علیکم ادخل الجنہ بما کنتم تعملون کہ سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ الغرس آسمان کا ہر وہ دروازہ جس سے اس کا عمل چڑھتا تھا اور رزق نازل ہوتا تھا چالیس دن تک روتا ہے مگر کافل کے لیے نہ آسمان روتا ہے نہ زمین جیسا کہ سورة الدخان کی آیہ نمبر 29 میں آتا ہے فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ الْأَرْضُ پھر نہ ان پر تو آسمان روتا ہے نہ زمین کو رونا آتا ہے اللہ محفوظ رکھے جب ولی کی روح نکالی جاتی ہے پانچ سو فرشتے اس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں جب لوگ اس کو کسی پہلو پر لٹانا چاہتے ہیں یہ فرشتے اسے پہلے ہی لٹا دیتے ہیں لوگوں کے کفن پہنانے سے پہلے اسے جنت کا کفن پہنا دیتے ہیں لوگوں کے خوشبو لگانے سے پہلے اسے خوشبو لگا دیتے ہیں اس کے گھر سے قبر تک دو قطارے فرشتوں کی کھڑی ہو جاتی ہیں اس کے لئے استغفار پڑتے ہیں اور کیوں نہ پڑھیں اللہ کا دوست جو ہے اللہ ہمیں اپنے دوستوں میں شامل فرمائے آمین اے اللہ اپنے اولیاء میں شامل کر دے آمال تو ایسے نہیں ہیں گندے ہیں غلیز ہیں پلید ہیں گناہگار ہیں خطاکار ہیں پر تیری رحمت سے امید ہے میرے رب اپنے خاص اولیاء میں شامل فرماتے ہیں ایک تو ولایت عامہ ہے نا کہ ہر وہ شخص جسے کفر کے اندھیروں سے نکال کر دین اسلام کی روشنی سے منور کیا میرے رب نے وہ بھی اللہ کا دوست ہے لیکن وہ ولایت عامہ ہے عام ہے مسلمانوں کے لئے ایک ولایت خاص سا ہے جو خاص ہے اولیاء کے لئے اللہ ان خاص اولیاء میں ہمیں شامل فرمائے آمین اللہ اکبر اللہ اکبر کیا شان ہے نا اللہ کے اولیاء کی اس کے لئے استغفار پڑتے ہیں فرشتے یہ قدر و منزلت دیکھ کر شیطان چیختا ہے جب ملک الموت اس ولی کی روح کو آسمان پر لے جاتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام معاہ ستر ہزار فرشتوں کے اس کا استقبال کرتے ہیں اور اس کو بشارت دیتے ہیں کہ جب ملک الموت اس کو لے کر عرش پر پہنچتے ہیں وہ روح خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتی ہے اور خدا کی بارگاہ سے حکم ہوتا ہے کہ اس کو جنت کے باغوں میں اور نعمتوں کی طرف لے جاؤ الغرز عالم برزخ کے متعلق آپ جب واقعات کو پڑتے ہیں تو آپ کے اندر وہ ایک جذبائی ایمانی پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں داخل فرما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات جو ہیں اس کی ترخیب دیتے ہیں ہمارے علم میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے یاد رکھو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ما انا علیہ وآصحابی اس کے مطابق ہے کہ یہ حضور کی سنت اور صحابہ اکرام کے طریقے ہیں جس پر اہل سنت والجماعت ہیں اس لئے یہی جماعت حق پر ہے اسی کو اپنا کر نجات ہوگی یاد رکھیں کہ ملک الموت بھی ایک فرشتہ ہے اور فرشتوں کے سرداروں میں سے ایک سردار ہے اسی طرح فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے اور آپ جانتے تو ہیں کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو نہ جان سکے اور صدرہ پر رک گئے اور وہاں سے میرے پیارے نبی کہ میراج کا وہ سلسلہ شروع ہوا جسے حضور سے پہلے کسی نے تینہ کیا یہ شان نبوت و رسالت تھی یہ شان امام الانبیائی والمرسلین تھی اور جب میرے پیارے نبی نے جبرائیل سے کہا کہ تم ساتھ نہیں جاؤگے ابھی تو سفر باقی ہے تو جبرائیل امی نے ارس کیا کہ یہ میرا آخری مقام ہے اس سے آگے بڑھوں گا تو ختم ہو جاؤں گا تو معلوم کیا ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام کا یہ مقام ہے تو ان کے ماں تحت جتنے بھی ملائکہ ہیں ان کے مقام تو اس سے بھی نیچے ہے اور میرے پیارے نبی کا مقام لا مکان ہر قاب قوسین کے مقام پر یعنی جہاں پر دو قوس کا فاصلہ تھا اور قوس دائرے کا ایک حصہ ہے تو خدا کے نور کے دائرے اور نبی کے نور کے دائرے کی قوسین یہاں مل گئی بلکہ او ادنا یعنی اس سے بھی کم کی قوسین آپس میں کٹ گئی اور خدا کے نور نے حضور کے نور کو اپنے اندر ایسے لے لیا جس طرح کے دائرے کے اندر نقطے کا مقام ہے تو وہاں پر حضور نے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ عز و جل کا دیدار کیا اور فرمایا رأیت ربی فی احسن سورہ میں نے اپنے رب کا دیدار کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اور سورة النجم میں اللہ عز و جل نے کیا فرمایا مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا تَغْبِ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا تَغْبِ ان کی آنکھ نے جو دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن جو دیکھا اس کو دیکھنے کے بعد ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھیں یہ مقام نبوت و رسالت ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ حضور نے اس طرح ٹک ٹکی باندھ کر اللہ کا دیدار کیا کہ آنکھ نہ پھری نہ جھپ کی اور دل میں ہوش بھی رہا اور جو آنکھ نے دیکھا اس کی تصدیق کرتا رہا جیسا کہ میرے رب نے قرآن کریم میں سورة نجم میں یہ تو آیاء نمبر سترہ تھی نا مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا تَغَا ذرا اوپر آ جائیں آیاء نمبر گیارہ میں مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَا جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو حق مانا سچ مانا اللہ اکبر اللہ اکبر اب آ جائیں سورة النجم کی آیاء نمبر دس میں اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَا إِنَا عَبْدِهِ مَا أَوْحَا پھر خدا نے اپنے بندے کی طرف جو بھیجا سو بھیجا اللہ اکبر تم علوم کیا ہوا کہ جب ملک الموت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ماتحد عملہ ہو کر یہ مقام رکھے کہ دنیا اس کے سامنے مثل تشت ہو اور جہاں سے چاہے اٹھا لے تو حضور کے علم کا کیا مقام ہوگا انشاءاللہ تعالی آلم برزخ کے کچھ اور حالات کچھ اور معاملات پھر اگلے درس میں آپ سے شیئر کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنے دنیا اس کے ساتھوں کو ما کرے جو کی سایہ ساہود قاتری سلطا معاکاتہ سلطا معاکاتہ